میرا خیال تھا یہ ان لوگوں کی گیدر بپ کی ہے اور یہ مجھ سے کشمیری مجاہدوں کے خفیہ ٹھکانوں کے راز ملوم کرنے کی ایک آخری کوشش کر رہے ہیں لیکن دن نکلتے ہی جب دو فوجی کوٹھے میں آ کر مجھے باہر لے گئے تو مجھے شک پڑ گیا کہ کہیں واقعی ان لوگوں نے مجھے پھانسی چڑھانے کا پروگرام تو نہیں بنایا ہوا اس کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے دو ایک بار جان سے مار دینے کی دمکی دی گئی تھی ان فوجیوں نے میرے ہاتھ پچھے بان دیئے تھے اور مجھے دونہ طرف سے بازوں سے پکڑ کر ساتھ کچھلاتے ہوئے فوجی کیمپ کی اکم میں لے گئے یہاں پہلے سے ایک مسلحہ فوجی گارڈ میری انتظار میں کھڑی تھی ان دو سپاہیوں نے مجھے اس فوجی گارڈ کے حوالے کر دیا فوجی گارڈ کے سپاہی میری دائیں بائیں ہو گئے تھے میں ان کے گراؤں میں تھا اس وقت دن ابھی نکلا ہی تھا میں نے پہلی بار اس فوجی کیمپ کے برونی محول کو دیکھا اس کیمپ میں تین چار بار کین تھی فوجی جیپیں اور گاریاں جگہ جگہ کھڑی تھی کیمپ کے اکم میں جس طرف یہ مسلحہ گارڈ مجھے لے جا رہی تھی انچی پتھریلی دیوار تھی اس میں ایک دروازہ لگا تھا دروازے پر بھی مسلحہ سپاہی پہلا دے رہے تھے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس گرد بھورے رنگ کے خوشک اور انچی نچے پہاڑیاں تھی یہ مجھے جمعوں کا علاقہ لگ رہا تھا ان پہاڑیوں پر کشمیر کی پہاڑیوں میں والا چنار کے درخل نہیں تھے کچھ پہاڑیاں بلکل خوشک اور بنجر تھی کچھ پہاڑیوں کی ڈلانوں پر جنگلی جاریاں اگی ہوئی تھی بھارت کے کسی رجمنٹ کے یونٹ کے یہ فوجی مجھے تیر سے چلاتے بلکہ دکیلتے ہوئے تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر ایک ٹیلے کے اوپر لے آئے میں نے دیکھا کہ ٹیلے پر ڈوگرہ کیپٹن بھترا اور مدرسی میجر راما راو ٹیلے پر بنے ہوئے سیمنٹ کے چھوٹے سے چبوترے پر میز کرسی لگائے بیٹھے ہیں میز پر بیئر کی دو بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک کلاس ہے دونوں بیئر پی رہے ہیں مدرسی میجر کے موں میں سگار دبا ہوا ہے مجھے ان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا رات کو سشیلہ نے جو منظر بیان کیا تھا وہ مجھے سامنے نظر آ رہا تھا اس چلے کی دوسری طرف اس طرح کا ایک اور ٹیلہ تھا دونوں کا فاسہ زیادہ نہیں تھا دونوں کے درمیان لکڑی کا ایک پل تھا نیچے ضرور پہاڑی نالا بہ رہا تھا مجھے پانی کے زور شور سے بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی پل کے پاس بھی دو مسلح فوجی رہتنے لیے کھڑے تھے آواز سنائی دے رہی تھی مدرسی میجر رامہ راؤ نے موں سے سگار نکالا اور میری طرف اپنی پلی پلی بے رحم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا ابھی تمہارے پاس زندگی کا آخری ٹائم ہے اگر اب بھی تم ہمیں اپنی ساتھی کمانڈوز اور کمانڈو شیروان کی خوفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوگرا کیپٹر نے کہا تم خام خام ان لوگوں کے لیے مر رہے ہو جن کا پتہ ہمیں آج نہیں تو کل لگ جائے گا تم دیکھ رہے ہو کہ ابھی چند منٹوں کے بعد تمہاری لاش لکڑی کے پل کے ساتھ لٹکتی تڑپ رہی ہوگی اب بھی وقت ہے ہمیں اور کسی کمانڈو کا ناس ہی صرف کمانڈو شیروان کے خوفیہ ٹھکانے کا بتا دو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے تمہیں اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا کر بھی رپ لائیں گے بڑا اچھا ناشتہ کرائیں گے اور تم جہاں جانا چاہو گے ہمارا آدمی تمہیں وہاں چھوڑ آئے گا یہ لوگ سچ مچ مجھے اپنی طرف سے ماننے والے تھے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور صرف اسی کے حکم سے آتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر ایک سینکرن کے ہزارویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑ سکتا میں نے لوگرا فوج میجر سے کہا میرے زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر میرا وقت آ گیا ہے تو پھر اس سے کوئی نہیں روک سکتا اگر موت کا وقت نہیں آیا تو پھر تمہاری ساری فوج بھی مجھ پر کھول دے تو میں مر نہیں سکتا لوگرا کیپٹن نے مدرسی میجر کی طرف دیکھا مدرسی میجر نے بائی جنب کھڑے دو فوجیوں کو اشارہ کیا دونوں فوجی پہلے سے جیسے تیار تھے دونوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور پل کی طرف دے کے پل کے سرے پر جو دو فوجی کھڑے تھے ان میں سے ایک کا رنگ ذرا کھلتا ہوا تھا اور وہ ڈوگرا نہیں لگ رہا تھا مجھے اس فوجی کے حوالے کرتے ہوئے پہلے فوجی نے انچی آواز میں کہا نائے گنگا داس میجر صاحب کا آرڈر ہے اس کو لٹکا دو کھلتی رنگت والے نائے گنگا داس نے زو سے زمین پر پاؤں مار کر انچی آواز میں کہا یس سار سبیدار صاحب نائے گنگا داس نے میرے پشت پر بندے ہوئے ہاتھ کی رسیاں کھول دی اس کے ساتھ چار من صلح فوجی سپاہی مجھے گیرے میں لیے ہوئے تھے میں نے نائے گنگا داس سے کہا اگر تم لوگ مجھے پھانسی پر چڑھانے لگے ہو تو میرے ہاتھ کیوں کھو رہے ہو گنگا داس نائے نے انچی آواز میں کہا اس لیے کہ جب تم پھل کے نیچے لٹکو تو تم خوب تڑپو کمینے کشمیری کمانڈو تم لوگ یہ ہمیں بہت پرشان کیا ہوا ہے چلو مجھے سوشلہ کی بات یاد آگی اس نے کہا تھا نہ میرے بازو باندے جائیں گے نہ میرے پاؤں کے سار ریت کی بوری باندی جائے گی تاکہ میں ایک ہی جڑکے میں گردن ٹوڑنے سے مر نہ جاؤں جب گلے میں پھندہ کس جائے گا اور میں نیچے لٹکا ہوا ہاتھوں سے گردن کا پھندہ چھڑواؤں گا اور میری ٹانگیں تڑپیں گی تو کیپٹن اور میجر میری اس حالت کو دیکھ کر خوب مزا لیں گے اور بیر پیتے ہوئے میری موت کے طول ہوتے منظر سے خوب لطف اندوز ہوں گے نائے گنگا داس نے وہیں میری گردن میں رسے کا پھندہ ڈال دیا پھندے میں موٹی سی گرا لگی ہوئی تھی مگر ابھی پھندہ میری گردن میں پوری طرح سے کسان نہیں گیا تھا نائے گنگا داس مجھے پکڑ کر لکڑی کے پل پر چل پڑا ہمارے پچھے پچھے دو فوجی ہاتھوں میں رائفلے لیے چل رہے تھے اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بس واقعی میری موت کا وقت آ گیا ہے لیکن کمانڈوز اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے اگر وہ مرتے بھی ہیں تو اپنے ساتھ دشمن کے چھے ساتھ آدمیوں کو لے کر مرتے ہیں مگر میرا وہاں فرار ہونے اور دشمن کے ساتھ چھے ساتھ آدمیوں کو ہلا کرنے کے بظاہر کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے میں نہاتا تھا میری گردن میں رسی پڑی تھی دو مسلحہ بارتی سپاہی میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس نائے گنگا داس نے مجھے رسی سے پکڑ رکھا تھا اس کے کاندے پر بھی سٹین گل لٹک رہی تھی میں نے نیچے دیکھا نیچے پہاڑی نالے کا پانی بڑے زور شور سے آگے کی طرف پہ رہا تھا اس کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا سورج مشرق کی پہاڑیوں کے اوپر آ گیا ہوا تھا اور چاروں طرف دن کا اجالہ پھیلا ہوا تھا میں پل پر سے چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھا میری گردن میں رسی تھی اور رسی کا سرار نائے گنگا داس کے ہاتھ میں تھا میں نے دل میں کلمہ شریف پڑھ کر کہا یا میرے اللہ پاک اگر تیری رضا یہی ہے تو میں حاضر ہوں میرے گناہ بخش دینا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میرے مرہوم والد صاحب کی شکل آ گئی میں ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جہادے کشمیر میں شریک ہونے مکر وزہ کشمیر کے خون اور آگ اگلتی وادی میں آیا تھا میں نے دل ہی دل میں اپنے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا میاں جی میں نے آپ کی وسیعت پر جتنا ہو سکا عمل کیا مگر میں کشمیر کو بھارتی قبضے سے اراد نہیں گرا سکا مجھے معاف کر دے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے لکڑی کا چھوٹا سا پل ہمارے چلنے سے ہل رہا تھا یہ مقصر سا پل تھا اور دوسرے ٹیلے پر جھاڑیاں وہاں سے سام نظر آ رہی تھے مجھے پل کے این درمیان میں لاکر کھڑا کر دیا گیا پل کے پہلوں کی جانب رسے بندے ہوئے تھے نائے گنگا داس نے جلدی سے موٹی اور مضبوط رسی کو پل کے رسے کے ساتھ کا سکر بان دیا جس کے دوسرے سرے کا پندہ میری گردن میں پڑا ہوا تھا اچانک مجھے اپنی ہماقت کا احساس ہوا میں نے اس کا ایک آخری موقع ہاتھ سے گھوا دیا تھا میں نائے گنگا داس کو اس طرف گرا کر اس کی ہاتھ سے رسی کا سرہ چھڑا کر پل کے اوپس سے نیچے نالے میں چھلانگ لگا سکتا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا اب رسی کا ایک سرہ میری گردن میں بندہ پندہ بن کر پڑا تھا اور دوسرا سرہ پل کے رسے کے ساتھ بندہ ہوا تھا اب اگر میں چھلانگ لگاتا ہوں تو میری گردن کو زبردست چٹکا لگتا اور ایسے بھی میری موج یقینی تھی پندہ گردن میں کسا ہوا تھا مگر اتنا کھلا بھی نہیں تھا کہ میں اس میں سے اپنا سر باہر نکال سکتا پھر پندے میں موٹی گرہ پڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ باہر جانب پل کے شروع والے سیرے کے قریب جو بوترے سیرے پر کرسیوں پر بیٹھے بیئر پیتے ہوئے بڑی آشتیاک بری نظروں سے آگے کسا جگا کر میری حالات کا منظر دیکھ رہے تھے وہ مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں تھے مجھے ان کے چہرے صاحب دکھائی دے رہے تھے لیکڑی کا پل بھی مقصر سا تھا جس وقت نائک صاحب نے اس نے مجھے پل پر ایک جگہ بلکل کنارے پر لاکر کھڑا کیا تو وہ دونوں ڈھوکڑا سپاہیوں نے رائفلوں کی سیفٹی کیچ آگے کو کھینچ کر اس کی نالیاں میری طرف کر کے اس راہ کر لیں جیسے مجھ پر فائر کرنے لگے ہوں نائک گنگا داس نے مجھ سے ہنس کر کہا تم فکر نہ کرو یہ تمہیں گولی نہیں ماریں گے اگر تمہیں پل کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دینے والے ہیں تو تم تڑپ تڑپ کر مرو مجھے جہاں کھڑا کیا گیا تھا اس کے نچے پہاڑی نالے کا پانی شور مچاتا بہ رہا تھا یہ نالا سلابی لگتا تھا پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ اس کی موجوں پر نظر نہیں ٹھہر دیتے جب بوترے کی طرف سے مجھر رامہ راؤ کی کرخت آواز آئی نائے گنگا داس اس کو لٹکاتے کیوں نہیں جھانگ لی نائے گنگا داس نے فوراں بلند آواز میں جواب دیا ٹھیک ہے سر نائے گنگا داس نے فوراں میری گردن کا پاندہ جو ابھی تک ڈھیلا تھا کس دیا اور دائیں بائیں رائفلیں لیے پوزیشن میں کھڑے فوجیوں سے کہا رائفلوں کا موں اوپر کر لو اب تمہیں پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے نچے گرانے لگا ہوں دونوں فوجیوں نے رائفلوں کی نالیاں اور اوپر کر لیں اور پل پر ایک ایک قدم پچھے ہٹ کے نائے گنگا داس نے میری گردن میں پڑی ہوئی رسی کے پھندے کی گرہ کو جو بلکل میرے حلق کے ساتھ نیچے لگی تھی پچھے ہٹا دیا امریکان کے قریب موں کر کے پھندہ ٹھیک کرنے کرتے ہوئے آہستہ سے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میں حقہ بقہ رہ گیا مجھے اپنے کانوں پر اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا فکرات سنا ہے نائے گنگا داس نے آہستہ سے کہا فکر نہ کرو جب تم نیچے گرو گے تو تمہاری گردن کی رسی کی گرہ بلکل کھل جائے گی میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا وہ یوں ہی میری گردن میں پڑے ہوئے بلکہ بہت ڈیلے پڑے ہوئے پھندک کو انگلین سے ادھر ادھر کا رہا تھا میری حیرزتہ آنکھوں میں جو سوال تھا اس کو گنگا داس نے پڑھ دیا تھا جو میری آنکھوں میں سوال تھا اور جو کچھ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے تو تم مجھے موت کے موں سے بچانا چاہتے ہو تو میرے آزاد ہو کر پل کے نیچے گرنے کے تمہارا کیا ہوگا میجر رامہ راؤ اور کیپٹن بطرہ تو تمہاری صاف سمجھ جائیں گے کہ تم نے جانبوچ کر میری گردن میں پھندہ ڈیلا رکھا ہوگا اور وہ تمہیں اس وقت شوٹ کر دیں گے اس کا جوا مجھے جو ملا وہ یہ تھا نائے گنگا داس نے آجتہ سے کہا میں ہندو نہیں ہوں مسلمان ہوں مجھے بھی تمہارے پیچھے نالے میں چھلانگ لگانی ہوگی اس نے بظاہر میری گردن میں پھندہ کس دیا اور دور چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے میجر رامہ راؤ کی طرف دیکھ کر کہا میجر صاحب حکم کریں میجر رامہ راؤ کی غصے بڑی آواز آئے جانگلی کے بچے اسے لٹکا دو یس سر اس کے ساتھ ہی نائے گنگا داس نے دکا دیکھ کر گرا دیا میں نیچے گرا میری گردن کو بڑی ممولی سا جھٹکا لگا اور رسی کھل کر میری گردن سے الگ ہو کر اوپر کو رہ گئی میں نیچے نالے کے شور مچاتے پانیوں میں گر پڑا مجھے اپنے پیچھے کوئی دو سیکنڈ کے وقت پھر کے بعد کسی اور شخص کے نالے میں گننے کی آواز آئے یقیناً یہ نائے گنگا داس ہی تھا اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوں اور جس نے میری گردن میں پڑا ہوا پھندہ بھی مجھے نیچے چاہتنے سے پہلے کھول دیا تھا اب اوپر سے ہر قسم کے فائر کے دماغے سنائی دینے لگے ان میں پسٹول کے فائر تھے یقیناً کیپٹن بطرہ اور مدرسی میجر رامہ راو کر رہے تھے سٹین گنوں کے فائر تھے اور رافلوں کے دماغے بھی تھے گولیاں میرے آگے اور پچھے گر رہی تھے مگر خدا بھلا کرے اس تیز پہاڑی نالے کا وہ اس قدر تیز بہرا تھا کہ آنن فانن مجھے اپنی سمندر ایسی اوپر کو ٹھی ہوئی مجھوں کی لپیٹ میں لے کر کہیں کا کہیں لے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد نالا پہاڑوں کے پہلو میں ایک طرف کو مڑکیا اس موڑ نے مجھے دشمن کے فائرنگ سے محفوظ کر دیا مگر نالے کا پانی اس قدر تیز رفتار تھا کہ مجھے سملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا میں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر مجھے آپ نے فورا بعد نالے میں کودنے والے مسلمان فوجی کہیں نظر نہ آیا میں نے اپنے آپ کو نالے کے حیجان خیز بہاؤ کے حوالے کر دیا صرف اتنی کوشش ضرور کرتا رہا کہ پانی میں ڈوبنے نہ پاؤں اس کے لیے صرف کبھی کبھی آپ نے ایک دو بار ہاتھ پاؤں چلانے پڑ رہے تھے نالا ایک پہاڑی کو پچھے چھوڑ کر دوسرے ٹیلے کے پہلو سے گزرتا ہوا دور بہت بڑے پہاڑوں کے درمیان تنگ ادھرے میں داخل ہو گیا پانی کا بہاؤ یہاں بھی بڑا تیز تھا دونہ جالب انچے پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر اگے ہوئے درخت چھتروں کی طرح نظر آ رہے تھے میں نے ایک بار پھر سر پیچھے گھما کر دیکھا تو مجھے سو ڈیٹھ سو گز کے فاصلے پر پانی کی لہروں میں ایک انسانی سر اوپر نچے ہوتا ہوا بڑھتا دکھائی دیا یہ سوائے اس مسلمان فوجی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا گولیوں کے دماکے کے دور ہوتے ہوئے بند ہو گئے تھے نالہ پہاڑی درے میں دونوں جانب کے پتھوں سے ٹکراتا شور مچاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا یہاں نالے کا پانی کافی گہرا ملوم ہوتا تھا میرے پاؤں نچے زمین سے نہیں لگ رہے تھے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نالہ مجھے دشمن کے کیم سے جتنی دور اور جتنی جلدی بہا کا لیس جا سکتا ہے بہا کا لے جائے انچے پہاڑوں کا درہ ختم ہو گیا آگے تھوڑی کھولی جگہ تھی یہاں نالے کا بہاؤ تھوڑا کم ہو گیا میں نے ہاتھوں سے تیارنا شروع کر دیا میں نے پیچھے دیکھتا انسان تیزی سے تیارتا ہوا میں نے پیچھے پیچھے آ رہا تھا نالے کے دونوں کے نعرے ابھی تک انچے تھے اور وہاں جگہ جگہ بورے رنگ کی نکلی چٹانیں جگہ جگہ باہر نکلی ہوئی تھی نالہ ان چٹانوں کے درمیان آگے ہی آگے بہتا چلا جا رہا تھا میں تیارتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر یہ جمعوں کے آگے کا علاقہ ہے تو یہ نالہ ضرور پنجاب کے کسی دریاء میں جا کر گرتا ہوگا اور دریائے سطلج یا بیاس یا راوی میں ہو زکتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سی علاقے میں ہوں علاقہ پہاڑی تھا مگر یہ سرسبز اور گنے درختوں جنگلوں والی پہاڑیاں نہیں تھی میرے پیچھے پیچھے آنے والے مسلمان فوجی جو اس بارتی فوجی یونٹ میں نائے گنگا دین کے نام سے سروس میں تھا اور جس نے مجھے موت کے موں سے بچھا لیا تھا مجھے نالے میں گرانے سے پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں تمہارے پیچھے میں بھی نالے میں کود رہا ہوں اب تیرتے تیرتے منہ قریب آ گیا تھا مگر پانی کا بہاؤ ہمارے درمیان فاصلہ اس سے زیادہ کم نہیں ہونے دے رہا تھا اس نے تیرتے تیرتے انچی آواز میں مجھے کچھ کہا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اس کی آواز ضرور سنائی دی تھی مگر پانی کی تیز رفتار موجوں کے شور میں اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے نالے کا پاڑ ایک بار پھر سمٹنے لگا سامنے انچی انچی پہاڑیاں قریب آ رہی تھیں نالہ ان پہاڑیوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ نالہ پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی کے پہلو سے گزرتا ہوا آگے نکل جائے گا لیکن تھوڑی آگے جا کر ایک عجیب بات ہوئی پہاڑیوں کے پاس جاتے ہی نالہ ایک پہاڑی سرنگ میں داخل ہو گیا جب میں نے نالے کی موجوں کو پہاڑی سرنگ کے تاریخ دانے میں جاتے دیکھا تو زو زو سے ہاتھ پاؤں مار کر کنارے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر قریب نہ ہو سکا ایک تو دون سٹانی کنارے انچے تھے اور دوسرے نالے کے پانی کا سرنگ کے پاس آ کر بے ہاتھ تیز ہو گیا تھا نالہ شور کے ساتھ دردڑاتا ہوا سرنگ میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ میں بھی سرنگ میں تھا سرنگ میں داخل ہو گیا